ہیلو دوستو ویلکم بائک تو ماری یوٹیوب سینل کیسے آپ سب لوگ اشار کرتی کو سبی ٹھیک ہوں گے آج اور ایک ویڈیو آپ لوگ کے لیے جو کی ہے کہ پرگنسی میں ایپل کتنا ضروری ہے ایپل کیا کیا کر سکتے ہیں ایپل کس ٹائم کھانا چاہیے ایک دن میں کتنا ایپل کھانے سے آپ کو ہیلپ ہوں گے اور کیا ایپل کی کوئی سیڈ ایفیکٹ ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بتائیں گے ایسا منا جاتا ہے ایپل ایک پرگنسی میں بہت ہی سیف رویڈ ہے صرف سیف رویڈ ہی نہیں آپ کی پرگنسی میں ایپل کو آپ کنزیوم کرنا بہت ہی ضروری ہوتے ہیں ایپل کھانے سے بیبی کی ایمیریٹی بھی بڑھتے ہیں ساتھی بیبی کی سٹریند بھی بڑھتے ہیں تو پرگنسی کے بعد اگر بیبی کی شریر میں ایمیریٹی پاور کم ہوتے ہیں تو بیبی کو بہت ہی مطلب بیماریے کو سمنا کرنا پڑتا ہے اسی لئے پرگنسی میں ہمیشہ ایسا کھانا کھانا چاہیے جس میں دھیر سرہ آپ کو ایمیریٹی ملے آپ کی جو ایمیریٹی پاور ہے وہ مضبوط رہے آپ اگر مضبوط رہیں گے تو آپ کی بیبی بھی بلکل مضبوط بن کے ہی آئیں گے تو ابھی بتاتے ہیں کہ کتنے سارا ایپل آپ کو ایک دن میں لینا چاہیے پرگنسی کے دوران آپ دو ایپل ایک دن میں لے سکتے ہیں ایپل کی جو پیل ہوتے ہیں اسے بھی آپ کھانا بہت ہی اچھے ہوتے ہیں ایپل کی پیل میں انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور انٹی اکسیڈنٹ بیبی کے لیے ممی کے لیے دونوں کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں تو ایپل جو ہے وہ آپ کو کس ٹائم کھانے سے آپ کی جو ایپل کی جو وینیفیٹس ہوتے ہیں وہ اچھے سے ملتے ہیں وہ ہے آپ جب کچھ کھاتے ہیں مطلب آپ کی پیٹ بھر کے رہنا چاہیے کھالی پیٹ میں فروٹس کھانے سے کچھ نہیں ہوتے اس سے ایسی ڈیٹی کی پروبلم ہوتے ہیں تو اب جب کچھ نستہ وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے دیر گھنٹے یا دو گھنٹے بعد آپ کھا سکتے ہیں ایک دیر گھنٹے کے بعد لینا بہتر ہوتے ہیں اس کے بعد آپ جب لانس کرتے ہیں لانس کرنے کے بعد دیر گھنٹے یا دو گھنٹے کے بعد آپ اپل لے سکتے ہیں شام سے پہلے مطلب تین سارے تین بجے یا تو چار بجے ایسے ٹائم میں بھی لے سکتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ صبح جب نستہ کرتے ہیں اس کے تھوڑے دیر بعد دس بجے ایسے ٹائم میں آپ اگر لیتے ہیں تو وہ اس کے جو بینیفیٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں ایپل میں آئرن ہوتے ہیں آئرن کی وجہ سے آپ کی جو ہیموگلومن لیول ہوتے ہیں وہ اگر کم ہوتے ہیں تو اسے بھی بڑھاتے ہیں ایپل اس کے بعد ایپل میں کلشیم ہونے کے وجہ سے بیبی کی بون اور ٹی دیبلوپمنٹ ہونے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں کلشیم کی کمی کے وجہ سے آپ کے اگر بون پین مسلز پین ہوتے ہیں تو آپ اگر ایپل لیتے ہیں پرگننسی میں تو اسے بھی ختم ہونے کی چانسز ہوتے ہیں ممی اور بیبی دونوں کے لیے ایپل بہت ہی صحیف ہوتے ہیں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں پرگننسی میں ڈائجسٹ سسٹم کی تھوڑا پروبلم رہتے ہیں تو ایپل کھانے سے ڈائجسٹ سسٹم کو بھی انپروو کرتے ہیں ایپل کی سکین میں جو ڈائیٹری فائبر ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے فیکٹین جو کی ڈائجسٹ سسٹم کو بہت ہی زیادہ انپروو کرتے ہیں ایپل میں کربوہیڈریٹ ہونے کے وجہ سے ایپل کھانے سے آپ کو بہت زیادہ انرجی بھی ملتے ہیں ایپل میں سیمپل سگر جیسے کہ گلوکوس پروکٹو سوکوس ان کی ماترہ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو انسٹینڈ انرجی دیتے ہیں تو میری سلح یہ ہوتے ہیں اگر آپ پرگننسی میں کہی بھی جاؤ تو آپ کی پرس میں ایک اپل ہونا جروری ہوتے ہیں اگر آپ کو چکر آتے ہیں تھکان میسوس ہوتے ہیں تو آپ ایک اپل کھا لیجئے آپ کو انسٹینڈ انرجی ملیں گے اور ایک بات جان کے آپ حیران ہوں گی جو لیڈی پوری پرگننسی میں ایپل لیتے ہیں اس کی بیبی کی ریسپریٹری انفیکشن جو ہونے کی چانسز رہتے ہیں کس طرح بیبی کو ایسٹما ایلرجک انفیکشن ہونے کی چانسز رہتے ہیں اس سے بچاتے ہیں بیبی جنم لینے کے بعد اون سے لے کے تری یار تک بیبی کو سیف رکھتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتایا ایپل اگر آپ ایک دن میں بہت چڑھا کھا لیتے ہیں تو آپ کی ڈیجیشن پروبلم ہو سکتے ہیں ساتھ ہی جو ایپل میں کاربو ہیڈریٹ اور شگر ہونے کے وجہ سے آپ کی پرگننسی میں جیسٹیشنل ڈیابیڈس بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو لیمیٹ کے دوران کھائیے آپ کے کچھ نہیں ہوں گے اور جتنے سارے بینیفیٹس ہیں آپ کو سارے ملتے رہیں گے تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کی ایپل کی کتنے سارے بینیفیٹس ہوتے ہیں تو آپ لوگ ضرور آپ کی پرگننسی میں ایپل کو شامل کیجئے continue کیجئے آج کی ویڈیو اور لنبا نہیں کرتے اس طرح کی بہت چارہ ویڈیو آتے رہیں گے اسی چینل پر تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھئے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ